اس ڈراما کے سٹارٹنگ میں آنٹی لان ایک آدمی کو دیکھ کر بہت ڈر رہے تھے اور وہ بریج سے نیچے کوچ جاتے ہیں وہاں پر مینڈ لیٹ لونان تھا پھر مینڈ لیٹ صوبہ ہی یہ سپنا دیکھ کر بہت ڈر جاتی ہے اور اوٹ جاتی ہے وہ ایک ٹاپ موڈیلنگ ایجنٹ ہے جو اینی نام سے جانی جاتی ہے صوبہ ہی اپنے آنٹی کے بارے میں پتہ کرنے کے لیے اپلوڈ سے وہ واپس جانے والی تھی اسے سکھ ہے کہ اس کا ایک سٹارٹنگ لونان آنٹی لان کے ساتھ میں کچھ لینا دینا ہو سکتا ہے اس لیے وہ سبور ڈھونڈنے کے لیے پھر سے لونان کے قریب جانا چاہتی ہے لونان ایمنینس گروپ کا سی ای او ہے اس نے سات سال پہلے ایک کار ایکسیڈنگ کے بعد وہ اپنا میموری کھو دیا تھا ایمنینس گروپ کی ٹاپ موڈل مانی آتی ہے تب ہی وہاں پر صوبہ ہی بھی آتی ہے مانی انٹرویو دے رہی تھی تب ہی وہاں پر صوبہ ہی جاتی ہے اور ہمیں یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں بہن ہیں اور دونوں ایک ہی جس سے کپڑے پہنے تھے ریپورٹر مانی سے یہ کون ہے پوچھتے ہیں تو صوبہ ہی وہاں سے چلی جاتی ہے مانی ان کو انصر نہیں دیتی ہے اور وہ اس کے پیچھے جا کر تمہیں یہاں کس نے آنے کے لیے کہا پوچھتی ہے تو وہ کہتی ہے میں یہاں اس لیے آئی تھی کیونکہ میرے ہزوینڈ بولے تھے ہم ہزوینڈ وائف ہیں ہم دونوں ہمیں سے الگ نہیں رہ سکتے مانی بھی لونان کو پانا چاہتی تھی اور وہ اپنی بہن کو پسند نہیں کرتی تھی صوبہ ہی کہتی ہے وہ مجھے واپس بولایا کیونکہ وہ پھر سے ایک ساتھ واپس آنا چاہتا ہے اور ویسے بھی ہماری ایج ہو رہی ہے دادی کو پوتے پوتیا چاہیے یہ سن کر مانی اسے مارنے والی تھی پھر صوبہ ہی اس کی ہاتھ پکڑ لیتی ہے پھر شات سال پہلے دکھائی جاتی ہے مانی اسے ایک تھپڑ مارتی ہے اور اسے ڈرانے لگتی ہے پھر صوبہ ہی اب چینج ہو گئی تھی اور اسے نہیں ڈرتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے مانی گھنسے میں تھی اور ایک پلان بناتی ہے صوبہ ہی جا رہی تھی اور ایک لڑکے سے ٹکرا جاتی ہے پھر اسے روم کارٹ لے لیتی ہے لونان ایบنٹ میں آتا ہے صوبے مانی کی روم میں کیمرہ لگانے کیلئے جاتی ہے ایک لڑکا مانی کو پریسان کر رہا تھا اسی لئے لونان جا کر اسے بچا لیتا ہے اس کی پیر میں چوٹ لگی تھی اسی لئے وہ اسے روم لے جانے کیلئے کہتی ہے تو لونان مان جاتا ہے اور دونوں چلے جاتے ہیں صوبے کی اسسٹنٹ ان پر نجر رکھ رہی تھے اور صوبے کو بتاتی ہے وہ دونوں جا رہے ہیں کیمرہ آن ہنے میں دو منٹ باقی تھے اسی لئے یہ ٹنگ سب فلور پر جا کر بٹن دبا دیتی ہے لونان دیکھتا ہے پر باہر کوئی بھی نہیں تھے اور یہ سب کیا ہو رہا ہے سوچ رہا تھا وہ لوگ روم پہنچتے ہیں تب ہی صوبے کی کیمرہ آن ہو جاتی ہے اور وہ یہاں پر ساب سفائی کرنے کے لئے آئی تھی جیسے کچرے لے کر باہر جا رہی تھی مانی اس سے روکر دور بند کرنے کے لئے بھولتی ہے پر لونان کھلے رہنے تو کہتا ہے صوبے وہاں سے چلی جاتی ہے تو مانی ایکٹنگ کرنے لگا ہے اور لونان کو باتروم سے ٹاول لانے کے لئے کہتی ہے وہ جب جاتا ہے تو پانی میں وہ میڈیسن ملا دیتی ہے لونان آتا ہے مانی اس سے پانی پینے کے لئے دیتی ہے وہ پینے والا تھا پر روک جاتا ہے اور اس سے پانی میں کچھ ملائی ہو کہتا ہے تو وہ تم یہ سب کیا بول رہے ہو پوچھتی ہے پر لونان مانی کے بارے میں اچھی طرح سا جانتا تھا اس لئے وہ اسے ہی پانی پینے کے لئے دے دیتا ہے صوبے کی پلان فیل ہو رہی تھی اس لئے وہ پلان بھی اپلائی کرنے کے لئے جا رہی تھی مانی پانی نہیں پیتی ہے اور میں تمہیں سج میں لائک کرتی ہوں کہتی ہے تو لونان اس سے پوچھتا ہے کیا تم مجھے لائک کرتی ہو کیا تم کو میسس ایمیننس سی ای او ٹائٹل پسند ہے مانی کی بات نہیں سنتا ہے اور وہ بہت غصے میں تھا اور وہاں سے جا رہا تھا مانی اسے رکنے کی کوشش کرتی ہے اور ٹیبل سے ٹکرا کر نیچے گر جاتی ہے اور ایکٹنگ کرنے لگتی ہے پر لونان وہاں سے جا رہا تھا تب ہی وہاں پر صوبے ہی آ جاتی ہے اور کہتی ہے مجھے پتا ہے کہ تم آگے بڑھنے کیلئے بہت بیتاب ہو لیکن تم ایسے نہیں کر رکھتی یہ تمہارے برادر ان لو ہے یہ سن کر لونان کون برادر ان لو پوچھتا ہے وہ اس کے بارے میں سب بھول گیا تھا یہ جان کر وہ حیران تھے مجھے پتا ہے کہ تم مجھے بلیم کر رہے ہو پر تم مجھے نہیں جانتے ہو جیسے پریٹنڈ مت کرو سب ریپورٹر کو پتا چل جاتا ہے کہ لونان اور مانی دونوں ایک ساتھ ایک ہی روم میں ہیں اس لئے وہ سب آ جاتے ہیں اور لونان سے کوششن پوچھنے لگتے ہیں صوبے ہی مانی سے سب سچ بتانے کیلئے کہتی ہے ورنہ وہ سب کو سچ بتا دے گی کہ تم اپنے برادرین لوگ کو سیڈیوش کرنا چاہتی تھی مانی اسے کچھ بھی بتانے سے منع کرتی ہے لونان کہتا ہے ہم دونوں بس نہیں ہیں تم لوگ اندر جا کر دیکھ سکتے ہو ریپورٹرز اندر جا کر دیکھتے ہیں تو وہ کہتی ہے لونان اور ہم دونوں بس فرینڈ ہیں اور صوبے ہی میری بہن ہیں اگلے سن میں لونان اپنے اسسسٹن یوفان سے کیا وہ سچ میں میری وائف پوچھتا ہے تو وہ ہاں بتاتا ہے لونان کو سات سال پہلے کی بات یاد نہیں تھی اور وہ یوفان سے سب بتانے کے لیے کہتا ہے پر وہ دادی سے پرومیس کیا تھا اس لیے وہ اسے کچھ بھی نہیں بتاتا ہے اور دادی سے ہی پوچھ لینا کہتا ہے تم جب کومہ میں تھے وہ ملنے کے لیے نہیں آئی تھی اور وہ اب کیوں آئی ہے لونان اسے سب پتا کرنے کے لیے بولتا ہے صبح اپنے آنٹی سے ملنے کے لیے جاتی ہے وہ کومہ میں تھے وہ یہاں پر اپنی آنٹی کے لیے سب سچ بتا کرنے کے لیے آئی تھی اگلے دن لونان کمپنی جاتا ہے اور دور کھلنے والا تھا تب ہی وہاں پر صوبہی آ جاتی ہے اس لیے وہ دور کھولنے ہی پاتا ہے صوبہی اسے سوری کہتی ہے اور سات سال پہلے کی بات کرتی ہے لونان اسے روکتا ہے اور اس کے بارے میں بات مت کرو کہہ کر کار آگے لے جاتا ہے صوبہی اس کے پاس جا کر اس کا کار کو ہٹ کی تھی اس لیے اسے پیسے دے کر جلی جاتی ہے لونان بہت گصے میں تھا صوبہی ایمیننس گروپ جاتی ہے اور ڈائریکٹر سے ملتی ہے وہ اب یہاں پر کام کرنے والے تھے ڈائریکٹر اسے سب جگہ دکھاتے ہیں ان کی کول آتی ہے اس لیے صوبہی اکیلے ہی موڈل ٹریننگ روم دیکھنے کے لیے جاتی ہے سب موڈلس اینی کے بارے میں بات کر رہے تھے وہ بہت شٹریٹ ہے اور برے کر رہے تھے صوبہی وہاں پر آتی ہے اور وہ سب سن رہی تھے چیانی اینگ صوبہی سے پوچھتی ہے کیا تمہاری آج پہلا دن ہے تو وہاں کہتی ہے چیانی اینگ ان کے پاس جا کر سب کو چھوپ رہنے کے لیے کہتی ہے پر کوئی بھی اس کی بات نہیں سنتے ہیں جب مانی وہاں پر آتی ہے تو سب موڈلس اس سے گھر لیتے ہیں اور اس کی تعریف کرنے لگتے ہیں ایک موڈل صوبہی سے مانی کو ہائے کرنے کے لیے کہتی ہے چیانی اینگ صوبہی کے پاس جا کر بتاتی ہے مانی ہماری چیف ہے کیا تم اس سے ہائے کرنا چاہتی ہو مانی اس سے جب دیکھتی ہے تو اس سے دیکھ کر چوک جاتی ہے اور یہیں پہ یہ اپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے تھائنکیو فر ویچنگ